روس اور یوکرین کے بیچ یوت کیوں ہو رہا ہے اور وہیں اب یہ تیس طرح بشیوت کی طرح بڑھتا دکھائی کیوں دے رہا ہے روس نے اپنے اور یوکرین کے بیچ آنے والوں کو دھمکی دی ہے تو وہیں امریکہ نے بھی سخت جدامنے کے ساتھ کہا ہے کہ انجام بہت برا ہوا روس کو کیمت چکانی ہوگی بریٹین اور دوسرے دیشوں میں بھی روس کو خلاف کھڑے ہیں روس اور یوکرین کے بیچ جنگ کے پیچھ کی وجہ اس بات نیٹو کو مانا جا رہا ہے نیٹو یعنی کی North Atlantic Treaty Organization جسے سال 1945 میں شروع کیا گیا تھا وہیں یوکرین نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے لیکن روس ایسا نہیں چاہتا یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس بات کی جڑ کیا ہے کبھی ایک ٹائم پہ دو دیش پکے مزدر ہونے کے باوجود بھی آج شطروں کے بن گئے جیسے بھارت اور پاکستان ایک دن الگ الگ ہوئے تھے اسی طرح روس اور یوکرین بھی ایک دن الگ ہوئے تھے یہ دن تا 25 دسمبر 1991 اس دن USSR کا بھی گھٹن ہو گیا تھا اور پندرہ نئے دیش بنے ان پندرہ دیشوں میں یوکرین اور روس بھی تھے 1945 سے لے کر 1990 کے اس دور کو دنیا شیط یوت کے نام سے بھی جانتی ہے لیکن اس ریسے پونجیوادی امریکہ بجے رہا اور 25 دسمبر 1991 کو USSR پندرہ دیشوں میں بڑھ گیا اس کے ساتھ ہی امریکہ پوری دنیا کا اگوہ بن گیا ہے یعنی کی مالی USSR 1991 کئی حصوں میں بڑھ گیا کئی روسیوں نے اس گھٹنہ کو اپمان کا گھوٹ پیا کیونکہ USSR میں شامل رہے پندرہ ریپبلک اگوہ روسی گن راج یہ تھا اور اسے یہ بات کافی بری لگ رہی تھی پر تب روسی حالت بہت کمزور تھی اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سمراجیے کا پتن کرنا پڑا وہیں USSR کے بگٹن کے بعد تھی امریکہ روس کو دباتا رہا امریکہ نے سینی سنگٹن نیٹو کے ذریعے USSR سے الگ ہوئے دیشوں پر چار اڑانا شروع کر دیا اور ان دیشوں کو اپنے پربھاو میں لینے لگا 1991 میں USSR سے الگ ہو کر پندرہ دیش بنے یہ دیش ہے ارمینیا، اجربیجان، بیلاروس، اسٹونیا، جورجیا، کجاگستان، کرگستان، لیتھونیا، مالدوہ، روس، تاجاگستان، ترکیمینستان، یوکرین اور اجیبکستان 2004 میں ان پندرہ میں سے تین دیش، لاتویا، لیتھونیا اور اسٹونیا، نیٹو کے سہدرسیے بن گئے تھے اس کا مطلع بھی یہ تھا کہ امریکہ اب روس کی گردن تک پہنچ چکا تھا کیونکہ بالٹک شرط میں ستید یہ تینوں دیش USSR سے نکلے تھے اور ان کی سیمائیں روس سے ملتی تھی بتا دے کہ نیٹو دیشوں کے بیچے سمجھوتا ہے کہ اگر نیٹو کو کسی بھی ایک دیش پر حملہ ہوتا ہے تو اسے نیٹو کے سبھی سدسیے اپنے اوپر حملہ مانیں گے اور اپنی ملی جھولی سینی شکتی سے جواب دیں گے نیٹو میں ابھی تیز دیش ہے اسی طرح سے نیٹو کے ذریعے امریکہ نے روس کی گھرہ بندی شروع کر دی تھی وہیں یکرین نیٹو کا میمبر بننا چاہتا ہے جو کہ پتین کو قطعی منجور نہیں ہے یکرین اور روس کی سیمائیں ملتی ہے یکرین نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے یکرین اپنی بھوگولی کیسیتے کا فائل اٹھاتا ہے امریکہ سے مانگ کرنے لگا کہ اسی بھی نیٹو کو سدسیے بنایا جائے یکرین کے داز پہ تھی جیلنسی کی گئے اس قدم سے پتین بہت چڑ گئے تھے اور انہوں نے یکرین بورڈر پر اپنی سینا بھیجنی شروع کر دی تھی یکرین اور روس کی اتھ کی سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے وہیں دو دار چودہ میں پتین نے یکرین کا ایک حصہ کریمیا پر قبضہ کر لیا کریمیا کالا ساغر میں ستیتے ایک شیطر ہے یہ یکرین اور روس دونوں کے قریب ہیں یہاں کی کافی آبازی روسی بھاشا بولتی ہے پتین نے پہلے یہاں روسی کا سمر تک سرکار بنوائی پھر اپنی سینا بھیج کر اس علاقے پر قبضہ بھی کر لیا تھا وہیں پتین کے اس قدم کے ساتھ دنیا کو روس کے اقلے قدم کا اندازہ ہوئے تھا پتین نے دھیری دھیری اپنی سینا کو ان دونوں پردیشے کی اور روانہ کر دیا یہاں یہ دلچپس ہے کہ یکرین پر حملے کو روس قبضہ نہیں بتاتا ہے روس کا دعویہ کی وہ یکرین کے لوگوں کو اتیہ چارہ سے موقتی دل آرہا ہے چوبیس فروری کو جب صبح صبح یکرین کی راج دھانی کی اوپر بلیسٹک مسائل پر بیلیسٹک مسائل ہے کہر برپانے لگی تو روس کی اور سے ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ وہ یکرین کو لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے حملہ کر رہے ہیں اور اس کا شہروں پر قبضہ کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے وہیں روس اور یکرین کے یوت کے بیچ میں کچھ بھارتی سٹوڈینٹ بھی وہاں فک گئے ہیں اور دو کی تو موت بھی ہو چکی ہے ویسے آپ کی نظر میں کون صحیح ہے یکرین یا پھر روس کیا بلا دیمار پتین یہ سب کر کے صحیح کر رہے ہیں ماسومی کی جان لے کر صحیح کر رہے ہیں اگر آپ مجھے کمنٹ ہی ضرور بتائیے اور ویڈیو چھلے گئے تو ایک لائک ضرور کریے گا